اب اس کے اوپر دوسرا فیسر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتراب اللہ علیکم عمر رائشہ اپنے خدمت میں آجر ہے آج ہم بنا رہے ہیں سٹوبری جیم جو کہ بہت ہی مزے کا بنت ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے تو چلیے شون کرتے ہیں تو آج عمر رائشہ کی فرمائش پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں مطلب کیمرہ میں نہیں میک کر رہا ہوں اور آج ریسپی بنائیں گے عمر اور عائشہ عائشہ نے تو ایسے بنائی ہوئی ہے پیشلی کچھ ریسپی لیکن عمر نے کبھی نہیں بنائی اس لئے عمر کہہ رہا تھا کہ عائشہ نے ریسپی بنائی اس لئے میں نے بھی بنانی ہے تو اس نے چوز کی ہے سٹوبری جیم تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں عمر کی یہ آج پہلی ریسپی ہے ویسے تو ہاتھ بھٹا لیتے ہیں جب میں کوئی ریسپی بنائی رہا ہوں لیکن آج یہ پہلی ریسپی ہے جو کہ یہ پوری بنائے گے انشاءاللہ تو امید کرتے ہیں کہ اچھی بنے گی اور آپ بھی پوری دیکھئے گا کیونکہ اس کا پہلا ایکسپیرینس ہے سویورز اب آپ یہ عمر دھوئے گا تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سٹوبری کو دھوٹے ہیں سٹوبری کو ہم نے دھولیا اب ہم اس کو کاٹیں گے تو اب ہمار آپ کو طریقہ سکھے گا کہ کس طرح کاٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح ہم لوگ فور پیسز میں کر لیں گے سٹوبری کو تو اس طرح ہم لوگ کٹ کرتے جائیں گے سویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوبری ہم لوگ انہیں پیسز میں کٹ لیا اور دوسری طرف سے ہم لوگوں نے ایک باول لے لیا تو اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سویورز سب سے پہلے ہم لوگوں نے تھوڑی سٹوبری لیا اور اسے باول میں ڈال دیا اور اوپر سے چینی ڈال دی تو یہ آپ لوگوں نے کساب سے ایڈ کرنی ہے چینی یعنی کہ اگر ایک کلو سٹوبری ہے تو ایک کلو چینی ایڈ کرنی ہے سویورز اوپر ایشن ہے کیا 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 ہے پہلے تھوڑی سٹوبری ڈال دی اور اس کے اوپر چینی ڈال دی تو اب اس کے اوپر اور سٹوبریز ڈال لیں گے تو امر اور ایشن ڈال رہے ہیں سٹوبریز تو اب اچھے طریقے سے اوپر ڈالنے کے بعد ملتے ہیں دوبارہ کی شوگر سرفیس یعنی کہ چینی کی چینی آٹ کریں گے دوبارہ سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک کلو چینی ہے نہیں کہ آپ ساری ایک سٹوبریز پر ڈال دیں اس کو آپ لوگ انہیں ڈیوائیڈ کر لیں اور پھر اس طرح سے ڈالنے دوبارہ سے اوپر سٹوبریز رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سب کرنے کے بعد ہم لوگ پھر دو سے دھائی گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں گے دھک کر تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ بہت ہی مزے کی ہو جائے گی اور آپ جب کھائیں گے تو سٹوبری کا زائے کا زیادہ نہیں آئے گا یعنی کہ سٹوبری تھوڑی کھٹے کھٹے ہوتی ہے تو یہ ایک دم میٹھے ہو جائے گی اور اور زیادہ مزے گا تو اس کو اب ہم لوگ تھوڑا سا ہاتھ کے ملس سے سری کر لیں گے اور اوپر دوبارہ سے چینی آٹ کر دیں گے تو چلیے ملسے ہیں دو سے تین گھنٹے بعد تو ڈھک کر اسے رکھیں گے تو یہ دیکھیں سٹوبری نے اپنا پاڑی چھوڑ لیے تو اب یہ پکنے کے لیے ایک دم ریڈی ہے تو چلیے جیم بنانا شروع کرتے ہیں تو اب ہم لوگ چھوڑ لاتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے تو چلیے ملتے ہیں چند ہی دیر بعد اب ہم چھوڑ لاتے جائیں گے تو ویورٹ اوبال آ چکا ہے تو اب ہم چھوڑ لاتے جائیں گے تو ویورٹ اوبال آ چکا ہے تو اب ہم اس کے جھاگ ہٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں ویورٹ اوبال آ چکا ہے ویورٹ اوبال آ چکا ہے یا چھوڑ لاتے جائیں گے پہلی بات تو جھاگ اتار لینے اور پھر چھوڑ لینے ہمارا سٹروبری جیم تو بس تھوڑی سی کسر باقی ہے تو آپ چند ہی منٹر بعد ہم لوگ سے نیچے اتار لیں گے تو اب یہ گاڑا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب نیچے اتاریں گے تو یہ مزید گاڑا ہو جائے گا اور لیمو ہم لوگوں نے اس کے اندر نچوڑ دیا تاکہ کرسلائزیشن نہ ہو تو ایک لیمو میں نے اس کے اندر نچوڑا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیم ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو پکنے کے بعد ہم لوگوں میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو آپ چاہیں تو ریفریجیٹر میں میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے بھی فیلال ویسی بھائی تھنڈا ہونے کے لیے لیے رکھ دیا تھا تو اب آپ کو میں یہ چیک کر کے دکھاتا ہوں اب ہم اس کے اوپر جان لگائیں گے بسم اللہ رحمانی رحمہ اب ہم اس کے اوپر دوسرا پیس رکھیں گے بسم اللہ رحمانی رحمہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم ریڈی ہے اور بہت ہی مزے کا تیار ہوا ہے جیم تو اگر آپ کے ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرینڈز اور فیملی ممیرز کے ساتھ اور اسی کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں آدھ رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ